شعورِ عظمتِ کربو بلا شعورِ عظمتِ کربو بلا شعورِ عظمتِ کربو بلا آپ کو باطل میں کیا تفریق کس نے برملا کس نے بخشا ہے شعورِ عظمتِ کربو بلا ناظرین امام حسین علی مقام ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ہے یقینا پوری زندگی ہماری ختم ہو جائے گی امام حسین علیہ السلام کی صیرت اگر لکھنا چاہے تو یقینا یہ دریا یہ بہتا ہوا سمندروں کا پانی اگر سہائی میں بدل جائے گا اور حسین کی صیرت لکھنا چاہے گا اگر کوئی عاشق اگر لکھنے والا حسین کی منقبت میں کچھ کہنا چاہے گا تو شاید ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں ہمارے بنائے گئے وسائل ختم ہو سکتے ہیں حسین کی صیرت اور حسین کی محبت اور عشق میں جو مناجات ہیں جو منقبت ہیں وہ شاید پوری نہ ہو سکے امام حسین علیہ السلام یقینا اللہ رب العزت نے بارہ مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جو یقینا اپنی عزت و تقریم کی وجہ سے منفرد جانے جاتے ہیں جن میں سے محرم الحرام ایک الگ اور منفرد حصیت رکھتا ہے یوم اشورہ دس محرم الحرام یقینا اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام جامع ناؤش کو شہادت نصیب ہوئی اس دن یقینا اسلام سے پہلے بھی شہادتیں ہوتی رہیں اسلام سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہیں لیکن جو شہادت حسین نے پائی جس منفرد اور جو پذیرائی حسین کی شہادت کو ملی گویا حسین سے پہلے کسی کو وہ پذیرائی نہیں ملی یقینا ہر شخصیت ہمارے لئے قابل اعترام ہے اہلِ بیت میں صحابہِ غرام میں سے تمام شخصیات ہمارے لئے مشعلِ راہ سمجھی جاتی ہیں لیکن جو ہیں کہ جو نواسہِ رسول ہیں حسین تو وہ ہیں کہ جو جگرگوشہِ بطول ہیں حسین وہ ہیں کہ جو صحابہ کے دلوں میں بستے ہیں حسین تو وہ ہیں کہ جو نوجوانوں کے سردار ہیں حسین تو وہ ہیں کہ جس نے شہادت پا کر شہادت کو بہت بڑا حطبہ دے دیا کہ شہادت جن کے آستانے پر کھڑی ہو گئی حسین تو وہ ہیں کہ جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا آج ہمارے لئے حسین کی زندگی آج ہمارے لئے حسین کی زندگی ایک مشعلِ راہ سمجھی گئی ہے آج ہم حسین کی سیرت سے حسین کی سیرت کو پڑھ کر ان پہلوں پر کہہ رائی کہ سمجھ سکتے ہیں کہ حسین بچپن میں ہے آقا علی صلات و السلام کے کندوں پر حسن اور حسین تشیف فرما ہے آقا علی صلات و السلام چل رہے ہیں اچانک حس عمر فروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری سواری ہے تو آقا علی صلات و السلام نے فرمایا تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں یہ آقا علی صلات و السلام کی محبت تھی حسین سے کیونکہ حسین سے آقا علی صلات و السلام محبت کرتے تھے اس لیے حسین سے ہم محبت کرتے ہیں اور پھر جو حسین سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا یقیناً حسین سے محبت دین کا لازمی جزم نہیں ہے حسین سے محبت حسین سے عشق بکشش کا ایک لازمی جزم ہے بہت شکریہ آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہو تاکہ ضرور شکریہ کیجئے شعورِ عظمتِ کربو بلا شعورِ عظمتِ کربو بلا شعورِ عظمتِ کربو بلا